بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوه و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ ذکر کریں گے انشاءاللہ آج کے درس میں تین باتیں ذکر کریں گے پہلی بات چالیس سالہ زندگی نبوت سے پہلے دوسری بات تیرہ سالہ مکی زندگی نبوت کے بعد تیسری بات دس سالہ مدنی زندگی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور امتی ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ احوال کا تعلم ہو مثال کے طور پر کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ اپنی نبی کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بتلاو تو ہم اس کے سامنے کچھ خاکا پیش کر سکیں تو پہلی بات چالیس سالہ زندگی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سالہ زندگی تین حصوں پر مستمل ہے ایک وہ حصہ ہے جو نبوت سے قبل کا ہے اور وہ چالیس سالہ زندگی ہے اور اس چالیس سالہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی ہے اس میں ہم کل چھ باتیں ذکر کریں گے نمبر ایک ولادت مبارکہ اور رضاعت نمبر دو چھ سال میں والدہ اور آٹھ سال میں دادا کا انتقال نمبر تین سہارے اٹھانے کی وجہ نمبر چار ابو طالب کی کفالت اور بکریہ چارانہ نمبر پانچ حضرت ختیجد الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد نمبر چھے قریش کے اختلاف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فیصلہ تو نمبر ایک ولادت مبارکہ اور رضاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی چار سال طائف میں بنو سعد میں گزارے اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس نمبر دو چھے سال میں والدہ اور آٹھ سال میں دادا کا انتقال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھے سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آگئے آٹھ سال عمر مبارک ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آگئے نمبر تین سہارے اٹھانے کی وجہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے پھر چھے سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئی آٹھ سال کے عمر میں دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ سارے سہارے اللہ نے اٹھا لیے جو بظاہر دنیا میں جینے کے مضبوط سہارے ہوتے ہیں اور ان سہاروں کو اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنانا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سبق دینا تھا یہ تلقین کرنی تھی کہ بغیر سہارے کی زندگی گزارنا سیکھو سہارا تو صرف ایک اللہ رب العزت کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی بچپن ہی سے سارے سہارے اٹھا لیے تاکہ آگے جا کر نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی دعوت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ خود تو سہاروں پر زندگی گزارتے آئے اور ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر سہارے کے زندگی گزارو یہی وجہ بنی سہاروں کے اٹھانے کی تو اسی لئے اللہ رب العزت نے سارے سہارے اٹھا لیے نمبر چار ابو طالب کی کفالت اور بکریہ چارانا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے تو ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریہ چارائی اور اس کو اپنا ذریعہ معاش بنایا تاکہ اپنے چچا ابو طالب پر بوجھ نہ بن جائے نمبر پانچ حضرت خطیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب پچیس سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خطیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد سات ہیں سات میں سے چھ اولاد حضرت خطیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک بچہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہے حضرت خطیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اولاد ہوئی ان میں دو بیٹے ایک قاسم اور دوسرا عبداللہ اور چار بیٹیاں رقیہ ام کرسوم زینب فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے ہے نمبر چھے قریش کے درمیان اختلاف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فیصلہ کہ جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور حجرِ اسفت کا رکھنے کا معاملہ پیش آیا تو ہر قبیلہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ یہ سعادت اس کی نصیب میں آئے اور خطرہ تھا کہ خون رزی شروع ہو جائے لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین فیصلہ کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل میں واقعی نہیں جاتے انشاءاللہ تفصیل میں ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسفت کو ایک چادر منگوائی اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ وہ اس چادر کو پکڑے اور پھر وہ لے کر حجرِ اسفت کے مقام تک سب لے کر آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستِ مبارک سے اس حجرِ اسفت کو اس کی جگہ اس کے مقام پر رکھا اسی طرح ایک بڑی جنگ یا ایک بڑی لڑائی جو ہونے والے تھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین فیصلے سے اس لڑائی کا خاتمہ کیا تو یہ تو وہ زندگی ہے جو نبوت سے قبل تھی اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ نبوت کے بعد تیرہ سالہ مکی زندگی اس میں کل چھ باتیں ذکر کریں گے نمبر ایک پہلی وحی کا نزول نمبر دو دعوتِ تبلیغ نمبر تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حبشہ کی طرف حجرت نمبر چار شعبِ ابی طالب کا واقعہ نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ابو طالب کا انتخال نمبر چھے طائف کا سفر میراج کا سفر تحفہِ نماز کا ذکر نمبر ایک پہلی وحی کا نزول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا اور سور علق کی ابتدائی پانچ آیات نازل فرمائی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم نمبر دو دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ مکی زندگی میں صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا توحید کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی اور ان تیرہ سالوں میں بھی تین سال خفیہ دعوت دی اور دس سال اعلانی دعوت دی نمبر تین صحابہ رضی اللہ عنہ کی حبشہ کی طرف ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانی دعوت دینا شروع کی اور مشرقین کی طرف سے ایزائیں بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں اور یہ حبشہ کی طرف ہجرت دو مرتبہ ہوئی نمبر چار شعب عبی طالب کا واقعہ نبوت کے ساتوے سال سے دسوے سال تک مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب عبی طالب میں محصول ہو گئے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ابو طالب کا انتقال نبوت کے دسوے سال کو عام الحسن کہا جاتا ہے اس لئے کہ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خطیجتوالکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا نمبر چھے تائف مہراج کا سفر اور نماز کا تحفہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ دبلیغ کے غرض سے تائف کا سفر کیا اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میعراج کا سفر کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی صورت میں بہترین توفہ عطا فرمایا اسی طرح تیرہ سالہ مکی زندگی کا دور مکمل ہوا تیسری بعد دس سالہ مدنی زندگی اس میں کل تین باتیں ذکر کریں گے نمبر ایک مسجد نبوی کی تعمیر نمبر دو غزوات کا سلسلہ نمبر تین حجت الودا نمبر ایک مسجد نبوی کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ مکہ المکرمہ میں دعوت تبلیغ کا کام کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف حجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال گزارے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یعنی مہاجرین اور انصار میں بھائیچارگی پیدا کی نمبر دو غزوات اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے غزوہ بدر پھر غزوہ احد غزوہ خیبر غزوہ خندق سلیہ ہدیبیہ پھر فتح مکہ سن آٹھ ہجری میں ہوا پھر آخر میں غزوہ حنین ہوا نمبر تین حجت الودا اس کے بعد حجت الودا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کو ادا کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہ تھی دس سالہ مدینہ زندگی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے بعض واقعات تھے حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاکہ ہمارے ذہنوں میں ہماری اولاد کی ذہنوں میں ہونا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ بن جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے ترو تازہ رکھے خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنے اور اس کو آگے پھیلائے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنائے اور صیرت کو پھیلانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین